آئی سٹی فل کورس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر سیونٹین ہے پریویس اگر لیکچر کی بات کریں تو ہم نے کچھ بٹس کے بارے میں پڑھا تھا بٹس اینڈ بائٹس کے بارے میں پڑھا تھا میمری یونٹس تھے اور آج جو ہے ہم مزید اور کچھ چیزوں کو کنٹینیو کرنے والے ہیں یہاں پر دکھا جائے تو دیکھیں جیسے ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو اور ہاو کمپیوٹر ریپریزنٹ ڈیٹا اب اس میں ہم نے بٹس اینڈ بائٹس کو دیکھ لیا تھا آج جو ہم نے دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے ٹیکسٹ کوڈز یعنی کہ کمپیوٹر جو ہے جب ہم دیٹا کو ٹرانسفرم کر رہے ہوتے ہیں یا دیٹا ٹرانسفرمشنز ہوتی ہے تو کمپیوٹر ٹیکس بوکس کو یا ٹیکسز کو کس طریقے سے سمجھ رہا ہوتا ہے یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے یہاں پر آرہا ہے ٹیکسٹ کوڈ جو ہے ایک سسٹم ہے جو بائینری نمبر کی استعمال میں آتا ہے یا بائینری نمبر کی یوز میں آتا ہے دیکھیں بائینری نمبر کا میں نے پہلے ہی آڈ ریڈی آپ لوگوں سے تذکرہ کر چکا ہوں کہ جو بائینری نمبر ہوتی وہ دو لفظوں پر مشتمل ہوتی ہے سوری دو نمبر پر مشتمل ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ون دوسرا ہوتا ہے زیرو دیکھیں اب جو سپوز کریں اب ٹیکسٹ کوڈ جو ہوتا ہے وہ بائینری نمبر کو چینج کر کے یعنی کہ استعمال کر کے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کریکٹرز کو تاکہ کوئی ہیومنز جو ہے انسان جو ہے جیسے کہ آپ میں کوئی بھی یوزر ہے اس کو صحیح طریقے سے انڈسٹوڈ کر سکے تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں ان ارلی ٹیکسٹ کوڈ سسٹم اس کالڈ ای بی سی ڈی آئی سی یوزیز ایڈ بیٹس اب دیکھیں آج کا جو ہمارا یعنی کہ استعمال ہونے والا یا ابھی ہم جو استعمال کر لیں اس کو ہم جو اس سے پہلے یہاں یہ کہ سکتے ہیں جو ہمارا یعنی کہ ٹیکسٹ کوڈ استعمال ہوتا تھا وہ ای بی سی ڈی آئی سی کے نام سے تھا جو آٹھ بیٹ کوڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا بٹ بٹ ڈی یوزیز بٹ ڈی یوز پرامریلی ان آرڈر مین فریم سسٹم اس کا استعمال جو ہوتا ہے یا ابھی ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہوتا تھا مگر وہ بیسک کام کے لئے استعمال میں آتا تھا یعنی کہ بنیادی کام کے استعمال میں آتا تھا مگر وہ مین فریم سسٹم کے لئے تھا اب دیکھیں ان دا موسٹ کامن ٹیکسٹ کوڈ سیٹ از آسکی اے ایس سی ڈبل آئے آسکی جو ہے وہ موسٹ کامن ٹیکسٹ کا سیٹ ہے یعنی کہ جو کنورڈنگ سیٹ ہوتا ہے یا ہم کسی بھی بائنری نمبر کو کنورڈ کر رہے ہوتا ہے ٹیکس کوڈ کے اندر تو آسکی جو ہے وہ مین ہے ای بی سی ڈی آئے سی سے ٹیک ہے ایچ کیریکٹر کنسسٹ آف ایٹ بیٹس یعنی کہ ایک بائٹ ون بائٹ کے برابر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایٹ بیٹ کیونکہ ہم پریویس کلاس میں اس چیز کو پڑھ چکے ہیں آف ڈیٹا آسکی اس یوزد ان نیئرلی آل پرسنل کمپیوٹرز آسکی جو استعمال کیا جاتا ہے تقریبا یعنی کہ لگ بگ جتنے بھی ہوتے ہیں کوڈ کے ذریعے کنورٹ کیا جاتا ہے اندہ یونکوڈ ٹیکس کوڈ سیٹ ایچ کیریکٹرز کنسسٹ آف سکسٹین بیٹ ٹو بائٹس آف ڈیٹا اب یونکوڈ کی بات کریں یعنی کہ جو آسکی کے ساتھ یونکوڈ ہوتا ہے اس کی اس سیٹ کی بات کریں تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ سکسٹین بیٹس پہ کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ٹو بائٹس کے اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک سیٹ ہوتا ہے یعنی کہ یونکوڈ کے نام سے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک کریکٹر کا سیٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم جو ٹیکس کوڈ ہے اس کو چینج کر رہا ہوتا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا وربلی بتا دوں دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ بائنری نمبر سمجھتا ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ان بائنری نمبر اور کمپیوٹر کے نمبر کے بیچ میں جو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے یا جو ہم ٹرانسلیٹ کروار ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو پروسز ہوتا ہے وہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے سو ایکزمپل فرام دا آسکی کوٹس دیکھیں آپ آسکی کوٹس کا ایکزمپل دیکھیں جیسے کہ یہاں پر 0011000 لکھا ہوا ہے تو اس کا کریکٹر جو بنتا ہے وہ 0 بنتا ہے پھر یہاں پر 00100001 لکھا ہوا ہے اس کا کریکٹر جو ہے 1 بنتا ہے تو یہاں پر یہ ایک ایکزمپل دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں مزید اور کون کون سی چیزیں ہیں یعنی کہ کون کون سا کریکٹر ہے جس کا کون کون سا کوڈ استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس سائٹ پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کریکٹر ساپ کو نظر آئیں گے جیسے کہ 5 کریکٹر ہے تو اس کا یہ کوڈ ہے جو بائنری کوڈ میں چینج ہے تو اس کو اس والے کوڈ کو ہم یعنی کہ 5 کہتے ہیں صحیح اگر یہ کوڈ آپ لکھتے ہیں تو سمجھو کہ 5 کے برابر ہوتا ہے اگر یہ کوڈ لکھتے ہیں تو اے کے برابر ہوتا ہے یہ بی کے ای کے یعنی کہ اس طریقے سے کچھ کوڈس اس کی کوڈس دیئے گئے جن کے بیسیس پر کام ہو رہا ہے اب ان کو تو مزید اور ہم نمبر سسٹم کے در کلیر کرتے چلیں گے جب ہم نمبر سسٹم کا بات کریں گے تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں ہاں کمپیٹر پروسسس ڈیٹا کمپیٹر کس طریقے سے اپنے ڈیٹا کو پروسسس کر رہا ہوتا ہے جب پروسسسنگ آپ کی چلٹ رہی ہوتی ہے یا جب پروسسس آپ کا کمپیٹر کر رہا ہوتا ہے تو کیا کیا کام ہوتے ہیں کون کون سے کام درکار ہوتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے آپ کا دہ کنٹرول یونٹ اس کے بعد آتا ہے ارثمیٹک لوجیکل یونٹ اس کے بعد آتا ہے مشین سائیکل اس کے بعد آتا ہے رول آف میمری ان پروسسنگ ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ٹائپ آف فریم یہ جو چاروں پانچ چیزیں ہیں یہ آپ کا جب کام کرتی ہیں جب آپ کا کمپیٹر پروسسنگ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ جب پروسسنگ اکر ہو رہی ہوتی ہے یا جب پروسسنگ کام پروسسنگ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھا دوں پروسنگ Girls پروسنگٹیکس پلیس ان ڈسپی زین AND جب پروسسنگ にئٹ یعنی کہ جب پروسسنگ ہوتی ہے وہ سینٹر پروسنگ الپی becoming بیسرز پر کام کر رہی ہوتی ہے ڈسسسٹمز میمری آلسو پلیس سرکولر رول ان پروسنگ ڈیٹا جو آپ کی سسٹم کی میمری orden سرکولر لگ اپنا آہ کام کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ اپنا پلیان کہ ہوتی ہے پروسنگ ڈیٹاس کے اوپر بوت آف دی سی پیو بوت دی سی پیو اینڈ میمری اور اٹیشٹ تو دی سسٹمز مدربورٹ یہ جو ہوتے ہیں آپ کی میمری ہے چاہے آپ کا سی پیو ہے سنٹرل پروسنگ یونٹ یعنی یہ کمپیوٹر کا برین ہے چاہے وہ میمری ہے جیسے کہ ریم ہے ہارڈکس ہے یا کوئی بھی ہے یہ جو بوت ہوتے ہیں یہ دونوں مدربورٹ کے اندر اٹیشٹ ہوتی ہیں صحیح ہے تو اس کے بعد ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں وچ کنیکٹ وچ کنیکٹس آل دی کمپیوٹر ڈیوائسز ٹوگیدر انیبلنگ ٹو دہ کمیونکیٹ دیکھیں اب سمجھنی کی بات یہ ہے کہ آپ میں اس طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا سی پیو کمپیوٹر کا دماغ ہوتا ہے میمری کمپیوٹر کی سمجھوں کے یادائش ہوتی ہے صحیح ہے جیسے انسان کے اندر دماغ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو پکچرز ہوتی ہیں جو ہم جن کو جانتے ہیں جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں یہاں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ ساری ہماری میمری ہوتی ہیں تو کمپیوٹر کے اندر جو ہوتا ہے نا یہ دونوں آل ڈیوائسز کو کیا کر رہی ہوتی ہیں کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کہ وہ انیبل کرتی ہیں تاکہ ہم کمیونکیٹ کر سکیں جیسے کہ ہم ماؤس کو چلا سکیں آپ کی سکریننگ پر جو ریزرٹ ہے وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ یہی کام کر دیوتی ہیں سو کنٹرول یونٹ کو ہم یعنی کہ آگے جو ہمارا نیکس کلاس کے اندر ہم ان کو مزید دیکھنے والے ہیں سو آج کی کلاس میں اتنا ہی نیکس کلاس میں ملتے ہیں تب تک کلیب نہ کھالے کا